اسکول کے ٹائم پہ بچوں کو مو دیکھو ذرا آج بچوں کو میں نے کچھ جلدی تیار کر کے بٹھا دیا ہے عید کے بعد پہلا دینے اسکول کا تو سب کو بھیجنے کے بعد پھر میں نے بھی تھوڑا سا رات والا سالن تھا اس کے ساتھ پراتھا بنا کے آج بتانے کیوں بھوک لگی ہوئی تھی مجھے تو اس کے ساتھ پراتھا بنا کے میرا دل کر رہا تھا گوار کے سالن کے ساتھ کھاؤں بھی اتنا سارا سمان جو ہے نا ہم نے سیٹ کیا ہے یہ دیکھیں یہ بھی چوپرے پڑی ہیں یہ دیکھو بھی یہ دیکھو بھی کیا حالت ہوتی ہے کیا دو دن رہت کی آئے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے میلے کا پڑے اب یہ ہمارے لینے کے دینے لگ جائیں گے یہ دیکھیں ساری بیگیں کھالی کرنی پڑھیں میں نے اپنے جولری وغیرہ تو سیٹ کر دی پرس وغیرہ کھالی کر دی پھر بھی یہ دیکھو تک اچھے کام والی بھی نہیں آرہی یہ ہوتے ہیں ایک دن رہ کر آتے ہیں اور پھر ہمیں جو ہے نا دس دن لگ جاتے ہیں اب یہ کپڑے دھوئیں اب ہم چیزیں سیٹ کریں پھر جو ہے اس کے بعد ہم مشین لگا ہے گزر جاتے ہیں پھر کچھ دن میرے عزبن پتہ نہیں یہ کیا دیکھ کر گئے ہیں ربڑی شبڑی کھولتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا ہے یہ کیا ہے دیکھیں ساری بیگرہ اچھی ہے یہ اسپکول وغیرہ کے برمیابی میں یوز کرتی ہوں کیونکہ دیکھیں ساری تو ہوتی ہے یہ ہیں اچھی ہوتی ہے ساف کر کے بنسردھوکے you use کریں اور اتنی ساری مثالوں کے لئے برنیاں چاہیے ہوگی ہیں اور اوپر ہمارے کے نیچے والے کچن میں ہم نے لگ سے رکھیوا ہے اور یہ بھی اور اتنے محٹی ہو جاتی ہیں اوپر پھرபھیbir ہمیں بس آپیں چاہیے ہوتی ہیں یہ چوکلیٹ چیزیں ہوتی ہیں بچوں کے چوکلیٹ اور یہ اور یہ پھر کوفی کی تو بس پھر سب میں ہم ڈالتے جاتے ہیں چیزیں ڈالتے جاتے ہیں بس صاف ستری ہونی چاہیے واقعی کچھ نہیں یہ چار کی بنیا یہ سپور کی بنیا اس ہی ہو گیا اب ہمارے لیوز کرنا اور ہمیں آٹا گوٹی مولی کاؤں سے آتے ہی ہے دیکھیں سفہیاں فہیاں کر لیے ہیں ہم نے یہ کپڑے اپڑے دھوئی ہے سارے کمڑے وگر ہٹا ایک دن کے لیے جاؤنا جیسے کہ بتایا میں نے آپ کو ایک دن کے لیے جاؤنا تو بھی کام بہت بڑھ جاتا ہے مشکل سے بھی جا کے میرا گھر صاف ہوا ہے یہ دیکھیں میری چاند تارے بھی مٹ گئے تو ابھی ہمارے سارے جہینیت کے کپڑے ہو گئے رہی ہے میں نے سارے کپڑے رکھیں اور میرے پتہ نہیں نہیں ڈراؤزر پر کس چیز کا نشان لگ گیا سارے بچوں کے وائٹ وائٹ ابھی اس طرح کروا کے جائیں نا رکھیں گے تو ابھی یہ دیکھیں سارے کمڑے وگر ہٹاکے صفہیاں کے نیچے بھی ساری ابھی چلتے ہیں نیچے السلام علیکم ویوٹیو فیملی تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہے تو خیر خیریت سے رمضان گزر چکا لیکن ابھی تک ایسا لگتا ہے جیسے ہمارا روزہ ہو کچھ کھاتے ہیں پیتے ہیں مجھے اسے لگتا ہے جیسے میں بھول گئی ایسے لگتے ہیں پورا دن پانی نہیں پیتی میں مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میرا روزہ ہو تو کچھ کھاتی پیتی نہیں ہوں بھول جاتی ہوں ابھی تک ایسا لگ رہا ہے چوتھا دنیں تھوڑا تھوڑا ایسے ہیں نا جیسے اب میں روزہ ہو تو پورا دن پانی وانی پینے کی عادت نہیں ہے اتنی نا تو دیکھیں سب دوستوں کے بھی لوگ بہت یہ چیت گزریے سب کی اور جو ہے آج اتنی مشکل سے جا کے گھر کے سارے کام مام کر کے صفائیاں کر کے مشین وغیرہ لگا کے جا کے یہ اوائے کے کام ختم ہوئے ہیں ابھی ویسے کام تو جلتے رہتے ہیں یہ ہے کہ گاؤں گئے تھے تو بہت پیچھے سے گھر اتنا گندہ ہو جاتا ہے تو آج جا کے ہم نے گھر کی صفائی اینڈ کی ہے ہم نے تو بس اید کے ایک دن ویسے ہم ڈریسنگ کرتے ہیں دوسرا دن یہ ہو گیا تھا کہ ہماری بھاوی نے دعوت کر دی تھی میرے بھائی کے سسرال نے تو وہاں پہ گئے تو پھر دوسرا دن بھی تیار ہو گئے ورنہ تو ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اید کے ایک دن بھی مشکل سے تیار ہوتے ہیں ہمارے جو ویلیج میں یہ ہے کہ بس کام ہی نہیں ختم ہوتے ہوتے لیکن اس بار میں تیار ہوئی تھی میں نے کہا نہیں بھئی کام چلتے رہیں گے تیار ہوتے ہیں پھر بھی تو آج میں نے کہا سب دوستوں کو سلام دعا کر کے ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں کوشش کریں گے ویلوگ اپلوڈ کرنے کی اور چلیں تو پھر آگے ہمارا ویلوگ دیکھیں آپ پھر آئی سن یہ نہیں ہوتی نہیں وہ آشی روم میں وہ نہا رہا ہے وہاں سے اس سے پوچھا جا لے گیم ادھر دیکھو مطلب اتنا سبر نہیں منیمال سٹیک ون تلتر ہکالا میں سن چکا ہے چہر رہا کیا تھا کیا تھا یہ کیا تھا ہوگی یہ کیا تھا کیا کونسی گیم تھی کیا آج اتنے ٹائم کے بعد میکرونی کھائیں گے ہم پیٹ بھر کے رمضان میں بنائی تھی لیکن رمضان میں نہیں کھائی گئی بھائی ملکل بھی یہ زیادہ بھوک ہونا تب کھائی جاتی ہے رمضان میں پھر افتار کیا ہوتا تھا نا ہم نے بہتی مزیدار میکرونی بنی ہے بہتی مزیدار میکرونی 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 اور یہ ساتھ میں تھوڑے سے ساموز سے بہتی مزیدار میکرون